نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ مبارک و صلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کو جب بازار مصر میں لے جا کر فرخت کیا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کو چھوڑتی عزیز مصر نے حضر یوسف علیہ السلام کو خریدا خریدار تو بے شمار موجود ہوئے ہوں گے اپنی اپنی طاقت کے حساب سے ہر کوئی بولی لگاتا ہوا ہوگا اس وقت مصر ایک ایسی منڈی تھی ایک ایسا ترقی آفتہ ملک تھا جہاں دور دراز سے کافلے آتے لوگ اپنا سامان لے کر آتے تو وہاں بازار میں جس قسم کا سامان ہوتا وہاں بازار میں بیچا جاتا پھر وہاں سے سامان لیتے پھر اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاتے شام سے کافلے آتے جس طریقے سے آج کے دور میں بھی ہے کہ جہاں پر منافع زیادہ ہونے کا بندے کو پتا ہوتا ہے وہاں ہی اپنا سامان لے کر چلا جاتا ہے تاکہ کچھ منافع زیادہ ہو تو مصر بھی اس وقت ترقی آفتہ تھا اس کی بھی منڈیاں تھی دور دراز سے لوگ آتے تو جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا پھر خرید لیا بعض روایتوں میں آتا ہے اس وقت آپ کی عمر سترہ سال تھی لوجوان تھی تو لے کر اپنے گھر چلا گیا اولاد تو اس کی کوئی نہ تھی مرہیں لکھتے ہیں کہ اس کو عورتوں کے ساتھ بھی کوئی اتنی رغبت نہ تھی تو اس کی کوئی اولاد نہ تھی اس کی بیوی تھی انتہائی حسین و جمیل خوبصورت تو لے جا کر جب وہ گھر لے گیا تو اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو گھر میں رکھو اچھے اچھے لباس پیناؤ ان کی دیکھ وال اچھے طریقے سے کرو کہ شاید کل یہ ہمارے کچھ کام آ جائے یا ہم اس کو یا ہم کو اس سے فائدہ پہنچ یا ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لے کہ اولاد نہ تھی تو جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں رہنے لگے تو آپ نوجوان تھے خوبصورت بھی تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو بہشمار خوبصورتی دی تھی عزیز مصر کے جو بیوی تھی جب اس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اتنا حسین و نوجوان اتنا خوبصورت نوجوان تو اس نے پھر اپنے طریقے سے سوچنا شروع کر دیا کہ کس طریقے سے اس نوجوان کو اپنی طرح راغب کیا جائے تو کہتے ہیں کہ وہ آپ کے حسن جمال کی وجہ سے وہ آپ کی محبت میں یہاں تک چلی گئی کہ اس کو اپنے تک خوشنا رہا وہ ہر وقت انہی حیالات میں رہتی انہی سوچوں میں رہتی کہ کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو راغب کیا جائے تو یوسف علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کو ہدایت دینی تھی لبوت اسے سرفراز کرنا تھا اللہ نے یہ آپ کو بچانا بھی تھا حکمت کچھ اور تھی تو کہتے ہیں کہ زلیخہ نے ایک محل بنایا اسے بروایا جب تو اس کے کمرے تھے سات کمرے بنوائے الگ طریقے سے ہر کمرے پر اس نے ایسے طریقے سے تصویریں بروائیں فرش پہ تصویریں بنائیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو وہ لے جائے اس گھر میں اس محل کے اندر تو یوسف علیہ السلام جب کوئی بھی کسی گھر میں داخل ہوتا ہے یا کسی جگہ پر بھی تو نظر تو فرش پہ پڑتی ہے یا دیواروں پہ پڑتی ہے تو وہ تصویریں ایسی ہوں کہ وہ خود با خود بیان کریں تو مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میرا مقصد کیا ہے تو جب وہ یوسف علیہ السلام کو اس نے جب محل تیار ہو گیا وہ کمرے تیار ہو گئے جس طریقے سے اس نے چاہے تھے وہ اس پر پینٹنگ کر دی گئی تو یوسف علیہ السلام کو جب اس نے بلایا یوسف علیہ السلام یہ ایک دروازے سے داخل ہوئے تو دیکھا دیواروں پر مختلف قسم کے تصویریں ہیں اس کے فرش پر مختلف قسم کی تصویریں ہیں پھر دوسرے کمرے میں داخل ہوئے پھر تیسرے میں داخل ہوئے جس کمرے میں بھی داخل ہوتے وہ تصویریں مختلف قسم کی تصویریں تھی یہ تو بندہ خود ہی سوچ سکتا ہے کہ وہ کیسی ہوئی ہوں گی تو جب آپ اس کمرے میں اس کمرہ خاص میں پہنچے تو بعض تو کہتے ہیں کہ وہ جو تصویریں تھی یوسف علیہ السلام اور ذلیحہ کی تھی اس نے ایسی تصویریں بنائی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھا تصویریں بنائی تھی تاکہ جب یہ اندر آئیں دیکھیں تو وہ اظہار خود بخود ہو جائے جب آپ پہنچے تو ذلیحہ نے آپ کی تعریفیں کرنا شروع کی کہا کہ آپ کے بال کتنے خوبصورت ہیں یوسف علیہ السلام کو کوئی اس سے لینا دینا نہ تھا یا اس کی طرح کوئی رغبت بھی نہ تھی آپ نے کہا کہ ان بالوں کا کیا کرنا مرنے کے بعد تو سب سے پہلے یہی جڑے گے پھر اسی طرح کا اور تصویر ہے آپ کی تعریفیں کرنے لگی آپ کے چہرے کی خوبصورتی کتنی ہے کیا خوبصورت ہے آپ پھر آپ نے ایسے ہی جواب دیئے جس طرح سے پہلے دیا تھا آپ کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں تو آپ نے کہا ان آنکھوں کا کیا کرنا مرنے کے بعد سب سے جو پہلی چیز ہے وہ آنکھ ہی ختم ہوتی ہے آنکھ بینائی چلی جاتی ہے نور ہی ختم ہو جاتا ہے یہ بہ جائیں گی پھر جب اس نے تعریفیں کی تو آپ نے کہا یہ چہرے کا کیا اس جسم کا کیا اس کو تو مٹی نے کھا جانا ہے یہ تو ساری چیزیں ایسے ہی ہیں ختم ہونے والی ہیں اس نے پوری کوشش کی جب اس نے کوشش کی ہر طریقے سے تعریفیں کرنے کی باقی طریقے سے وہ تصویریں بنائی تھی وہ دیکھے آپ اس کی طرف آئے جب اس نے دیکھا کہ یہ تو کسی طریقے سے بھی میرا کوئی وار ان پر اثر انداز نہیں ہو رہا ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو بعض تاریخوں میں آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کی وہ تعریفیں کر رہی تھی اپنی طرف وہ رغبت دلا رہی تھی تو یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی آیا اس وقت حضر یعقوب علیہ السلام کی شیبی مبارک ان کی شکل مبارک آپ کے سم نے آگئی اپنے والد مبارک کی تو یعقوب علیہ السلام اپنے موں میں اپنے انگلی ڈالے کھڑے تو یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہوئے بیٹا تو ہم اس کی طرف نہ رغبت کرنا تو اس پرندے کی ماند ہو جو ہوا میں اڑ رہا ہو ایک ایسا پرندہ جو آزاد ہوا میں اڑتا ہے وہ اپنی مرضی سے اڑ رہا ہے اپنی مرضی سے بیٹھ رہا ہے اپنی مرضی سے دانہ دونکر چن رہا ہے تو جدھر چاہتا ہے اڑتا پھرتا ہے اگر تم نے اس کام جس کی طرف یہ تجھے بلاتی ہے تو تم اس کی طرف آگے تو پھر تم ایسے مجبور اور لاچار ہو جاؤ گے تم ایسے پرندے کی ماند ہو جاؤ گے جو زمین پر تو ہے وہ پھرپڑانا تو چاہتا ہے اننا تو چاہتا ہے لیکن بے باس و مجبور ہے اس کے پر کٹ دیئے گئے ہوں تو کیسے اڑے گا جب تک آپ اس کام سے دور ہو تو آپ ایسے طاقتوار ہو جیسا ایک پرندہ فضاء میں ہو رہا ہے اگر آپ اس کی طرف جاؤ گے تو اس پرندے کی ماند ہو جاؤ گے یا پھر کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جب تک آپ نے آپ کو اس کام سے بچا کے رکھا ہوا آپ اس طاقتوار بحل کی ماند ہیں وہ جدھر چاہتا ہے اپنی طاقت سے جاتا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا اگر آپ اس کام میں جس کی طرف یہ آپ کو بلاتی ہے اس کی طرف چلے گے تو آپ اس مردہ بیل کی طرف ہو جاؤ گے جس کے سنگوں تک جب پیلیاں داخل ہونا شروع ہوتی ہیں وہ چمٹیاں داخل ہونا شروع ہوتی ہیں تو وہ تو چمٹیوں کو بھی نہیں آگے پیچھے کر سکتا اس کے کام میں چمٹیاں داخل ہو رہی ہوتی ہیں اس کے موں میں داخل ہو رہی ہوتی ہیں اس کے آنکھوں میں داخل ہو رہی ہوتی ہیں تو اتنا بے پاس اور لاچار اور مجبور ہوتا ہے وہ ایک مردہ بیل ایسے ہوتا ہے کہ تو وہ تو آپ نے آنکھ کوئی دفاع نہیں کر سکتا تو پھر آپ اس مردہ بیل کی طرح ہو جاؤ گے اے میرے بیٹے اس کام کی طرف رغبت نہ کرنا اس وقت ہوا کیا کہتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کی وہ نصیحت سنی آپ کی وہ شکل مبارک دیکھی تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے دروازے کی طرف دور لگا دی اب جب دروازے کی طرف دور لگائی جب زلیخہ نے دیکھا کہ میں اپنے مقصد میں ناکام ہو رہی ہوں میں نے جس مقصد کے لئے اس غلام کو بلایا تو ایک بندہ میں ام نے خرید کے اپنے گھر میں رکھا میں عزیز مصر کی بیوی مجھ سے زیادہ خوبصورہ لباس کوئی پہننے والا نہیں مجھ سے زیادہ کوئی زیورات پہننے والا نہیں مصر میں اتنی میرے پاس احلیات اتنی آزائش و آرام تو یہ میری بات نہ سنے اس نے کیا کیا وہ پیچھے لگ کی جب وہ پیچھے لگ کی آپ کی طرف آپ کو روک سکے تو اس نے جب روکنا چاہا تو یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف آگے تو پیچھے سے آپ کی جو کمیز تھی اس کے ہاتھ میں آپ کی کمیز ہی آئی تو جب کمیز آئی تو اس نے اس کمیز کو پکڑ کر کھینچا جب کھینچا تو وہ کمیز پھٹکی جب کمیز پھٹکی تو یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف لبکی اپنے دروازہ کھولا اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت دیکھو کہ آئین اسی وقت ادھر زلیخہ نے آپ کی کمیز کو پکڑ کر پھار دیا ادھر آپ نے دروازہ کھولا عزیز مصر اور ایک اس کا رشتدار دروازے پر موجود ہوتے ہیں اب یہ بھی بات نہیں کہ آپ نے دروازہ کھول کر باگ گئے پھر وہ آئے نہیں اللہ کی حکمت دی کہ ہر چیز اسی وقت میں ہو رہی ہے کہ جب آپ نے دروازہ کھولا تھا عزیز مصر دروازے کے باہر کھڑا ہے جب زلیخہ نے بھی یہ دیکھا اس نے دیکھا یہ اچانک کیا ہو گیا میں تو اپنے مقصد میں بھی ناکام ہو گئی پھر اوپر سے میرا گھر والا بھی آ گیا سامنے اب اس کے ساتھ اس کا رشتدار بھی موجود ہے عورت کے مکر و فریب بے شمار ہے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا اللہ ہی بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے تو اب اس نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے جو اس نے ویویلہ کرنا تھا اپنے خامد کے سامنے جو اپنی سچائی بیان کرنی تھی وہ شروع ہو گئے عزیزیں مصر سے کہ دیکھ تیرا غلام تھا میں خرید کر گھر میں رکھا تھا ہم نے اس طریقے سے اس کی دیکھ بال کی آج تیری عزت پر اس نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی جب اس نے تیری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو میں نے بہت کوشش کی اپنے آپ کو بچایا بڑی مشکل سے میں بچا کر اس سے میں نے جان چلائی اس کے ساتھ اس کا جو رشتے دار تھا وہ بھی کھڑا ہے دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے کہ وہ کوئی فیصلہ کرتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں بھی اس کے بارے میں بیان کیا اس کی بیشمار تفسیریں کہ وہ ایک اکلمان بندہ تھا اس نے عزیز مصر سے کہا کہ دیکھو معاملہ یہ ہے کہ اب یہ معاملہ ہو گیا اس گھر اس بات کو اس گھر سے باہر نکلے سے پہلے پہلے کہ یہ بات باہر نکلے لوگوں میں پہلے پھر بیزتی ہو تمہاری تو ہم اسی کو یہاں پر حل کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ آیا گلتی کس کی تھی تو اس نے کہا اگر کمیز آگے سے پٹی ہوئی ہو تو اس کا مطلب ہے یوسف علیہ السلام نے زور و زبدستک کرنے کی کوشش کی پھر اس نے اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کی تو اگر کمیز پیچھے سے پٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے پھر عورت نے ان کے ساتھ زور زبدستی کرنے کی کوشش کی اس نے زبدستی ان کو اپنی طرف بلایا ان کو اپنی طرف زبدستی بلانے کی کوشش کی یا اس گناہ میں ملاوث کرنے کی کوشش کی باتیں تو دو ہیں اگر مارد زبدستی کرے گا یا کسی کو زبدستی اپنی طرف کہنچے گا تو وہ آگے سے سینے سے اگر وہ دوسرا جو بندہ ہے اپنا دفاع کرتا ہے جب کوئی بندہ تو جو کپڑے پھٹیں گے وہ کوئی چیز ہوگی وہ سینے سامنے سے ہی ہوگی تو بادشاہ اس جو تھا عزیز مصر جو تھا اس نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بات بالکل صحیح ہے ہم یہی دیکھتے ہیں جب دیکھا گیا جو کمیز تھی وہ پیچھے سے پٹی ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زلیخہ غلط ہے اور یوسف علیہ السلام حق پر ہے اور صحیح ہے کہ انہوں زلیخہ نے ہی یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی جب وہ نہ مانے دروازے کی طرف باگے تو اس سے پیچھے سے جب پکڑا تو وہ کمیز پیچھے سے پھٹ گئی تو اب زلیخہ قصور وار ہے اس وقت عزیز مصر نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ سارا قصور تیرا ہے اور یہ تیرا مکرو فریب ہیں جو تم مجھے بہکانے کی کوشش کر رہی ہے تو اللہ سے توبہ کر اپنے گناہ کی اللہ سے توبہ کر اور یوسف علیہ السلام سے بھی کہا کہ آپ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کریں تو ایک اور روایت میں آئے کہ یوسف علیہ السلام کی جو گوائی دی گئی وہ ایک چھوٹے سے بچے نے دی ایک ایسا بچہ جو برکل چھوٹا کنسی تھا وہ بولتا بھی نہیں تھا پنگورے میں تھا جیسے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت بولتے نہیں ہیں بات چیت نہیں کر سکتے اللہ سبحانہ وتعالی نے یوسف کی بیگنائی اس بچے سے ثابت کی تو کہتے ہیں کہ اس بچے نے گوائی دی وہ بچہ بولا اس نے گوائی دی کہ یوسف علیہ السلام بیگنائی ہے آپ نے کسی قسم کا کوئی غلط کام نہیں کیا نہ آپ کی کوئی نظر غلط تھی نہ آپ نے زلحہ کو بہکانے کی کوشش کی یہ تو سارا کام اس کا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ وہ کمیز ہی تھی جو آپ کی گواہ بنی جس طریقے سے اس عزیز مصر کے رشتدار نے اس سے کہا کمیز سے پتہ لگا لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں تو جب اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا تو یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے آپ خاموش ہوگے آپ نے کسی سے بات نہ کی یہ بھی ایک اللہ کی حکمت تھی تو جب وہ بات پھیل گئی بات پھیلی پورے ملک کے اندر پھیلی یہ بات ہر طرف عورتیں باتیں کر رہی ہیں عزیز مصر کی بیوی نے اپنے غلام کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرنے کی کوشش کی اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے یہ کام کیا تو ہر طرف لوگ باتیں کرنے لگے کوئی کچھ کہنے لگا کوئی کچھ کہنے لگا حتیٰ کہ یہ باتیں بہت پھیل گئی زلیخہ تک بھی پہنچ گئی کہ یہ لوگ ہیں لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں تو اس نے کیا کیا پھر اس نے کہا اچھیک ہے جو بڑے بڑے وزیر تھے جو مشیر تھے جو ان کی بیگمات تھی ان کی بیویاں تھی ان کو اس نے دعوت دی کہ مجھ پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں اب میں بھی دیکھوں کہ میرے کنٹرول میں تو کچھ نہ تھا میرے اختیار میں تو کچھ نہ تھا کہ وہ خوبصورتی وہ نوجوان خوبصورتی اتنا تھا کہ میں بے باس ہو گئی تو شیطان نے بھی حملے کیے اب اس نے دعوت دی جو بڑے بڑے امیر لوگ تھے جو وزیر و مشیر تھے اس عزیز مصر کے یا بادشاہ کے ان سبی کی بیگمات کو بلایا ایک دعوت عام کی تو دعوت عام کرنے کے بعد اس نے ان کی ایک بیگمات کو ایک جگہ پر اگٹھا کیا ایک کمرے میں اس ان کو بٹھایا ان سے بات کی کہ تم کہتی ہو کہ میں نے یہ کام کیا چولو آج میں وہ نوجوان تمہیں بھی دکھا دوں گے کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے خوبصورتی اتنی تھی آپ اپنا چیرہ مبارک ڈام کر رکھتے تھے جب چیرے سے آپ پردہ اٹھاتے تھے ایسے ہوتا تھا جیسے سورج کی روشنی اتنے خوبصورتی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کوئی خسن جمال دیا تھا عزیز مصر کی بیوی نے کیا کیا کہ ان کو بعض کہتے ہیں کہ سنگترے دیئے بعض کہتے ہیں کہ سیو دیئے اس میں تھوڑا سا مختلف ہیں روایت ہیں کوئی پھل دیئے کہ ان کو چوریاں دی ان کو وہ پھل دیئے کاتنے کے لئے اب وہ پھل جب کاتنے لگی تو یوسف علیہ السلام کو اس نے ایک کمرے میں بٹھایا ہوا تھا اب یوسف علیہ السلام کو باہر بلایا آپ نے اپنے چیرے مبارک سے جو آپ اس کو ڈہام کر رکھتے تھے وہ پردہ ہٹا دیا تھا تو جب ہٹایا تو آپ کو یوسف علیہ السلام کو جب باہر بلایا تو جہاں پر وہ بیٹھی ہوئی تھی وہ چیزیں کٹ رہی تھی وہ پھل تھے یا سنگترے جو بھی تھا ان کے بیچ میں سے آپ کو گزارا جب گزارا تو ان عورتوں نے جب دیکھا یوسف علیہ السلام کو تو یوسف علیہ السلام کے خسن کا دے کر ان کو ہوش ہی نہ رہا ان کو یہ بھی نہ ہوش رہا کہ ہم جو کٹ رہی ہیں وہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کٹ دیے جب ہاتھ کٹتا ہے یا جسم کا کوئی حصہ کٹتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے درد ہوتا ہے تو وہ اتنی مہو ہو گئی آپ کے حسن میں ان کو ہوش ہی نہیں رہا کہ ہم جو ہیں وہ اپنے ہاتھ کٹ رہی ہیں جب یوسف علیہ السلام وہاں سے گزر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اپنے ہاتھ ان کے کٹے ہوئے تھے تو جب یہ ماجرہ ہوا تو زلیخہ نے ان سے کہا کہ تم لوگ تو مجھ پر الزام تراشیہ کرتی تھے تم تو باتیں بناتی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی نے غلام پر جو ہے نا غلام پر بہکانے کی کوشش کی غلام سے اپنے خواہش پوری کرنے کی کوشش کی تو وہ غلام تو ہر وقت میرے پاس ہوتا ہے اب جب وہ تھوڑے سے وقت کے لیے آپ کے پاسے گزرا تو آپ کو ہوش تک نہ رہا آپ نے ہاتھ تک کٹ دیئے تو آپ کو پتا نہ چلا کہ ہاتھ کٹے آپ آپ خود مجھ کو بتاؤ کہ میں آپ نے اوپر کیسے کنٹرول کر سکتی تھی میں آپ نے آپ کو کیسے روک سکتی تھی تو شیطان نے بھی حملے کیے یہ آپ کے خسن کا وہ وہ موجزہ تھا اتنا حسین تھے لیکن آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اتنے گیرائی میں تو نہیں جاؤں گا وہ شیط نہیں پڑھوں گا کہتے ہیں کہ حسن یوسف کا دیکھو ہے عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی یہ حسن یوسف تھا کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تو حسن محمد کا کیا حال کہ غلامان مصطفیٰ قیامت تک اپنی گردنے تک دے رہے ہیں دیکھو جنہوں نے دیکھا دیکھا حسن مصطفیٰ جنہوں نے دیکھا دیکھا آج ہم نے کسی نے نہیں دیکھا تو غلام مصطفیٰ کو دیکھو انگلیاں کوئی چیز نہیں اپنی گردنے تک دے رہے ہیں وہ تو دیکھ لیتے تو کیا عالم ہوتا تو جب یہ ماجرہ پیش آ گیا تو یوسف علیہ السلام گزر گئے انہوں عورتوں نے دیکھا کہ وہ تو کسی کی طرح رغبط بھی نہیں کرتے کسی کی طرف دیکھتے بھی نہیں اب جب بات زیادہ پھیلی اب معاملہ عزت کا بھی آ گیا اب ظلیخان عزیز مصطفیٰ کہا کہ دیکھو کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے خود بھی دعا کی تھی یا اللہ اس سے بہتر جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں جس کام کی طرف بلا رہی ہیں مجھے اس سے بہتر جیل کیاکھانا میرے لئے بہتر ہے تو ہی مجھے چیزوں سے بچا اگر تو نے مجھے نہ بچایا تو شاید میں ان کی طرف راغب ہو جاؤں کیونکہ شیطان تو ہر وقت بندے کے ساتھ ہوتا ہے وہ حملے کرتا ہے اللہ نے یوسف علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول کی اب زلیخہ نے کیا کیا کہ عزیز مصر سے کہا دیکھ بات یہ ہے کہ اس غلام نے اس کو ازادی تھی باہر اندر کی میں تو اندر کہتی میں تو گھر میں رہتی ہوں باہر جاتی نہیں ہوں اس نے کیا کیا کہ پورے مصر میں میرے خلاف لوگوں کو بتا دیا کہ میں نے اسے بہکانے کی کوشش کی تو اس کو قید ہونے میں ڈال دے یا پھر تم مجھے ازادی دے تاکہ میں باہر نکل کے لوگوں کو بتا سکوں کہ میں غلط نہ تھی عبداللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا بھی قبول کی تھی اب جب اس نے یہ باتیں کی حالانکہ عزیز مصر یہ جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام حق پر ہیں انہوں نے کوئی کسی قسم کا غلط کام نہیں کیا پھر بھی اس نے کیا کیا کہ یوسف علیہ السلام کو اس نے کہا ٹھیک ہے قید خانے میں ڈال دو اب جب یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا کہتے ہیں کہ جب قید خانے میں ڈالا گیا تو جو وہ قیدی تھے آپ ان کے ساتھ اس نے سلو کرتے کوئی بیمار ہوتا اس کی دیکھ بال کرتے کسی کوئی پرشانی ہوتی اس کی پرشانی دور کرتے کسی کوئی جگہ چاہیے ہوتی تو آپ جگہ بھی دے دیتے اپنی تو اس طریقے سے آپ اس قید خانے میں شریف نفس موشور ہوگئے ان قیدیوں کے اندر آپ کی بڑی قدر و منزلت ہوئی عزت ہوئی تو پھر اسی وقت جب یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا گیا تو دو اور قیدی بھی تھے جن کو قید میں ڈالا گیا اب کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں بادشاہ کو شک تھا ایک بادشاہ کا ساکی تھا ایک کان پکانے والا تھا تو بادشاہ کو شک یہ گزرا کہ یہ ساکی اس کانے والے کے ساتھ مل کر مجھے زہر دینا چاہتا ہے یا کسی طریقے سے مجھے مارنے کی انہیں پلین کی ہوئی ہے تو بادشاہ نے حکم دی دی ان دونوں کو بھی قید کھونے میں ڈالنے کی ہے اسی وقت جب یوسف علیہ السلام کو اس نے سلوک دیکھا وہ بھی ان کی بہت عزت کرتے تو پھر یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں خواب کی تعبیر بھی جانتا ہوں میں یہ بھی جانتا ہوں چیزوں کے بارے میں بتایا آپ نے آپ تبلیغ دین بھی کرتے آپ یہ بتاؤ ایک مالک اچھا یا بے شمار اچھے میں تو اس رب کی عبادت کرتا ہوں میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں میں تو کسی زیادہ بتو کی یا ان چیزوں کی پوجہ نہیں کرتا تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی اچھا ہے اس وقت یوسف علیہ السلام نے ان کو بھی تبلیغ کی تو جب انہوں نے یوسف علیہ السلام سے یہ باتیں سنی کچھ متصد بھی ہوئے انہوں نے سوچا کہ بعض دفعہ ہوتا ہے جب آپ بندوں سے باتیں کرو تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو یہ باتیں تو کر رہے ہیں اس کا تھوڑ سا امتان تو لے لیتے ہیں کہ واقعی سچ بھی ہے یا نہیں ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے آپس میں بات کی بات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم یوسف علیہ السلام سے ایک بات بنا لیتے ہیں کہ ہم نے یہ خواب دیکھیں تو پھر ان سے پوچھتے ہیں تعبیر اس کی جو ساکھی تھا جو بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا وہ بھی آ گیا دوسرا بھی آ گیا یوسف علیہ السلام آپ کے رب نے آپ کو یہ چیزیں سکھائی ہیں اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں انگور کو نچور رہا ہوں اور انگور کو نچورتا ہوں دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں نے سر کے اوپر ٹوکری میں روٹیاں رکھی ہیں پرندے آ کر ان کو کھا رہے ہیں اب یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا لیکن انتظار کرو کھانا آنے تک وہ تھوڑا اس کو ٹالنا چاہتے تھے جبکہ خواب کی ایک تعبیر تو صحیح تھی دوسرے کی کوئی اتنی اچھی نہ تھی تو پھر انہوں نے جب اسرار کیا تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جس نے یہ خواب دیکھا کہ ونگورو کو نچور رہا وہ ساکی تھا تو تمہاری رہائی ہو جائے گی تمہیں رہا کر دیا جائے گا اور تم بادشاہ کے اس نوکری پر واپس چلے جائے گے تمہاری جو جاب تھی تم اس پر واپس چلے جاؤ گے اب جو دوسرا تھا اس کے بتایا کہ تمہیں سزائے موت دے دی جائے گی تم کو موت دینے کے بعد لٹکا دیا جائے گا تو پرندے آئیں گے اور تمہیں نوچ نوچ کر کھائیں گے اب جب انہوں نے یہ خواب سنا خواب کی ہم نے تو ویسے مزاہ کیا تھا آپ کے ساتھ انہوں نے کہا مزاہ کیا تھا آپ جو تقدیر تھی وہ لکھ دیا گیا جب اللہ کے نبی کے موں سے کوئی بات نکلتی ہے تو لکھ دی جاتی ہے اسی طرح سے انشاءاللہ میں آج اسی پر ختم کروں گا پھر اگلے اگر زندگی رہی اللہ نے موقع دیا تو ان سے آگے چلے گئے وَمَا إِلَّا الْبَلَاؤ المُبِين